موسیقی اور بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا ہے اللہ پاک نے بڑا عجر رکھا ہے اور کیوں فرمایا کہ جو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اللہ پاک اس کی مغفرت کر فرما دیتے ہیں اور جتنے اس کے سروں پر بال ہوتے ہیں اس کے برابر اس کو نیکییں مل جاتی ہیں اور ہم نے ارادہ کیا ہے تم کل کام کر رہے تھے وہاں پر کیا کر رہے تھے کام بلداری کر رہے تھے کتنے روپے ملے دیتے روپے دیئے نہیں اوہ بھائی آج کے بعد کام کرنے مجھے پیسہ تم کو ہم دیں گے اور ارادہ کرو انشاءاللہ ہم تم کو مولوی بنائیں گے کیا بنائیں گے مفتی بنائیں گے پوری کوشش کریں گے تم کو پڑھانے پر جیسے ہمارے بچے ویسے تم ایک ہمارے بچے ہو ہمیٹا تم ابھی کام پر مت جانا امی بھی اگر تمہیں کام پر بھیجائیں تو کسی بھی قیمت کا کام مت کرنا بابا کی بات کو یاد رکھیں اللہ کا کلام کو حفظ کروائیں گے سب سے پہلا کام تم کو قرآن حفظ کروائیں گے قرآن حفظ کرنے کے بعد مولویت پڑھوائیں گے پھر تم کو مفتی بنائیں گے انشاءاللہ جتنا بھی خرچ ہوگا وہ سب تمہارے گھر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے وہ ذمہ داری ہماری ہوگی کروگے کام تم کو گھتے کام تم کر رہتے بیٹا کام نہیں کرنا ہے آپ وہ پیسے تم ہم سے لے لینا دیے نہیں ہے تم کو پیسے کیوں نہیں دیے چار پانچ دن میں دے گا آج کام نہیں لگے گا کیا کروگے آج کام بیٹا بلکل یہ کام مت کرو ٹھیک ہے تو آج کے بعد کام نہیں کرنا ہوں تم کو میں تمام ان موافعوں سے اپیل کرتا ہوں ترخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکے ایک ٹائم کھانا کھالیں اپنے بچوں کو علم حاصل کروائیں تعلیم حاصل کروائیں اور علم کت کا نام ہے علم نام ہے دین کا علم دنیا کا جو علم ہے وہ ایک ہنر ہے اور آخرت کا جو علم ہے وہ ایک علم ہے اس پر اللہ نے وعدے کیے ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش اور محنت یہ رہ گی کہ ہم ان جیسے بچوں کو اپنے مدد سے میں جاکلہ کریں کوئی خرچہ نہیں ہوگا تمہارا کروگے کہو مشاءاللہ ہیتو کروگے کرام ہیتو کروگے توپی کو نہیں لگاتے تھے ہمیں توپی دیتی تمہیں پہ ہاں توپی لگایا گر جیسا پیسے وہ اکھتے دیں گے تم کو چاو اب کام بس کرنا چاو چاو ٹھیک ہے میں جانے بھی بیانا ہوں تو پیسے گا سکتا ہوں میں جانے بھی بھیکنے بکر سے گیا پیسے گا کچھ نہیں گے گھر پر کچھ